السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب جی تو آج جی ہے ولاغ دے اور میں نے سوچا کہ آج جی ولاغ ریکارڈ کرتے ہیں کافی ٹائم سے جو ہے ولاغ نہیں آیا تھا اور کافی لوگ مجھ سے پوچھ بھی رہتے اب یہ آپ کا شور کی واضح آ رہی ہوگی یہ ہے جی ٹینکی بھننے کی واضح اور مشین چل رہی ہے اس کی واضح ہے ٹائم ہو رہا ہے جی اپی جی آٹھ بھجنے والے ہیں مشین میں نے شروع کی اور نیچے جا کے میں تیل لگا کیا ہوں آپ تیل لگانے والا کلیٹ دیکھیں جی تو میں مشین کا جو ہے ایک پھول ڈال کے نیچے آگی تھی اور میں نے کہا کہ پہلے تیل لگا لیتے ہیں کیونکہ سازت ہیئر کر بھی ضروری اور کیونکہ کام بھی بہت سارے تھے تو میں نے کہا سب سے پہلے تیل لگا لیتے ہیں تو یہ ہے جی سرسو کا تیل کافی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ صبح صبح مشین لگا لیتی ہیں اور آپ کو تنگی نہیں ہوتی کپڑے وغیرہ صبح صبح ایک اٹھ کٹھنے میں تو میں اب پ Cannes رات کو نلالجیتی ہوں سردی میں تو پورا یہ ہوتا ہے بچوں کو رہات کو نلالجی ta nے جاتا ہے کہ وہاں رہا ہوگا سو جاتی ہیں اور فیرتے نہیں ہیں سردی میں مطلب اوپر نیچے نہیں ہوتے کمرہ میں نہیں فیرتے سو جاتے ہیں ایک زقام ہونے کا خطرہ بھی ہے ایک ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ رات کو ہی باتشوٹ چینج کر لیتی ہوں میں نے کپڑے بلال کے کپڑے ہم لوگ بھی رات کو چینج کر لیتے ہیں اور مطلب اس طرح کپڑے پھیل لیتے ہیں جس سے میں اوپر جا کے کپڑے دھو سکوں اور کیا کہتے ہیں پھر اس طرح سے رات کو میں سارے کپڑے مطلب اوپر شت پہ آگے کپڑے دھو تھی ہوں تو سوڑیوں پر رکھ دیتی ہوں اکٹھے کر کے جسے تکیہ کا جو کور ہے اس میں ڈال لیتی ہوں سارے کپڑے سیدھے کر کر کے اس طریقے کے ساتھ کے یہ جی پہلے پھول کے ایک تکیہ میں آتے ہیں دوسرے پھول کے دوسرے تکیہ کے کور میں ڈال لیتی ہوں اس طرح ہاں کچھ کر کے میں بنا لیتی ہوں تو مجھے تنگی نہیں ہوتی ابھی میں آپ کو اپنا مو دکھاتی لیکن میں بھی سوکے اٹھا ہوں انہوں موونت ہویا اور ابھی ایک پھول جو ہے میں نے نکال لیے مشین سے دوسرا ڈالا ہے اور اب میں نیچے جاؤں گی برش کروں گی مو دھوں گی پھر واپس اوپر آؤں گی اور ساتھ میں گیدر ان کر کے آؤں گی تو آج کے دن جو ہے آپ کو اپنے ساتھ رکھوں گی جی تو یہ ہے میرے کٹن اور یہ بھی میں نے دھولیا تھے یہ جی میرے بیٹھ کے پیچھے کے کٹن تھے اور ان کا جو ہے وہ جو ڈنڈا ہوتا ہے وہ ٹوڑیا تھا تو میں نے ان کو تار لیا تھے تو میں نے پھر ان کو دھولیا تھا کافی لوگ مجھ سے میرے کٹن کے بارے پوچھتے ہیں یہ کون سے کٹن ہے یہ جی میرے کٹن لیا تھے پانچ سار پہلے اکتوبر میں لیا تھے دو ہزار سولہ اکتوبر میں جو میری ولیمہ کی سلامی تھی ان سلامی کے پیسوں سے پینتس ہزار کے میں نے اچھرے سے پردے لیا تھے تقریباً گئے تھے تیرہ پردے اور اب تو مطلب کافی نینے ڈیزائنز آگئے ہیں پردھوکے تو یہ اس کا اوپر اور نیچے بلیک بلیک تھا اور دنمیان میں جو ہے گریپے پھول بنے ہوئے تھے یہاں پردی میں کپڑے دھوکے آگئے تھے نیچے آگئے میں نے تھوڑی سی صفائی کر لی تھی مطلب جھاڑوں سی لگا لی تھی اور شوٹا سے تپڑی بھی لگائی تھی شاید جی تو اس کلیپ میں جو ہے ہم نے ناشتہ کر لیا تھا ناشتہ کے برطن بھی دھولیا تھے اب جی میں بنائے لے گی تھی کوفتے کوفتے میں یہاں پہ میں نے رکھا تھا توہ میں میں نے رکھنے ڈالنا تھا بیسن ڈال کے اس کو ہلکا سا تاوے پہ بھون کے پھر کوفتوں میں ڈالنا تھا اور اگر ایسی ڈال دے دیں تو کچھے کی سمیل آتی اور یہاں پر جی اگلے دن کے لیے کریلے کٹ کے دھول کے سوک چکے تھے اور یہ نیکسٹے جو ہے بننے تھے میں نے کہا چلے ہاں کو یہ والا بھی دکھا دیتی ہوں اور اب جی سب سے پہلے ہم بنائیں گے کھانا جی تو میں نے جو ہے بیسن اس کے اوپر بھون کے یہاں پر تقریبہ ڈیر چمچ بیسن تھا اس پہ میں نے تاوے پہ بھون کے اس کے اندر جو ہے ڈال دیا ہے اور اب باری ہے جی کھانا بننے کی کھانا جل جلی بنا کے میں نے اور بھی کام کرنے تھے یہاں پر جی آلو کوفتے جو ہے بن گئے ہیں اور اس پہ اب میں ڈال رہی ہوں دھنیا اور ہمارے گھر گیسٹ بھی آئے ہوئے تھے تو اس ویسے آلو کوفتے جو ہے میں نے زیادہ بنائے تھے گھر میں کام بھی ہو رہے تھے اور وہ والا جی مزیر کے کلیپ جو ہیں آپ دیکھیں گے آگے کہ کیا سے کیا جو ہے گھر ہوا تھا اور پھر میں نے اس کو کتنا سمیٹ کے جی صاف سترہ کر لیا تھا یہاں جی کھانا تیار ہو گیا تھا اور اب جی تقریبا ساڑھے نو ہو رہے تھے اور ہمارے گھر جو آگے تھے ایک ہمارے جانے والے والا میرے نند اور نندوئی کے جو ہیں جانے والے وہ آگے تھے اور ان سے ہم نے کروانے تھے جی گھر کے کام اور یہاں پر ہو رہے ہیں ہمارے گھر کے کام اور بس آپ آگے دیکھیں یہ دیکھیں یہ جی ہے سیڑھی سیڑھی کی پیچھا وہ گن نظر آ رہا ہوا یہاں بھی سائٹیبل نظر آ رہی ہوں گی اور یہ جگہ خالی نظر آ رہی ہو گی بڑا گن ڈالا ہوا تھا یہاں پر آپ دیکھیں جی اب جی سارا سمان جو ہے لگ گیا تھا چھے گھنٹے بعد کا کلیپ ہے یہ تو یہ جو موٹا موٹا گن تھا وہ میں نے سمیٹ لیا تھا اور اب جی باری ہے اس کو صفائی کرنے کی سب لوگ چلے گئے تھے جی تو یہاں پر جو ہے اوپر کی صفائی ہو گئی ہے اور جو جو سمان لگنا تھا وہ سارا لگ گیا ہے اور سارا کلیر ہو گیا آپ نے دیکھا تھا یہاں پر کتنی مٹی پڑی ہوئی تھی اور سارا سمان اس کے جگہ پر لگیا ہے نہیں نہیں جی سے کیا کیا لگوائی ہے میں نے وہ میں آپ کو دکھاؤں گے نیکسٹ ولاغ میں اور اب ہی چلتے ہیں نیچے کی صفائی کرنے یہ سارا کلیر ہو چکا ہے اوپر کا گمراہ واش روم کچن ممٹی بھی میں نے خالی کی ہے ممٹی کا سمان سارا چھت پر رکھا ہے ممٹی جو ہے میں پھر اگلے دن ساف کروں گی اور یہ کچن بھی میرا جو ہے سارا ٹلین ہو گیا ہے اور ممٹی کا سمان نکال کے میں نے چھت پر رکھا ہے چھت سے یہ ہے کہ پھر میں کل دن میں جا کے صفائی کروں کیونکہ اب مغرب ہونے والی ہے پھر مغرب سے پہلے پہلے مجھے نیچے کی صفائی کریں کہ سارا کورا نکال ہے اور اب جی جلتے ہیں سیگڑیوں کی صفائی کرتی ہوں پھر میں نیچے جا گیا آپ کو دکھوں گی نیچے کیتنا گند پھیلا ہویا ہے جی تو نیچے کی حالات کو جیسے ہیں یہ دیکھیں سیگڑیاں جو ہیں میں دھوکیں نہیں لائی ہوں مطلب میں نے ٹاکی لگائی ہے دو سے تین دفعہ اور یہ ایک تو تین ٹاکیاں اور جوتیوں کا جو ریک ہے وہ بھی دھولنے والا ہے سیگڑیوں کو اگر دھونا تو سیگڑیوں کی جو یہ جگہ ہیں یہ گندی ہو جاتی ہے یہ میری ابھی تک ایک فال ہو گیا ہے میرے گھر کو میں نے صرف یہ ایک یا دو مرتبہ جو ہے سیگڑیاں دھوئی تھی اس کے بعد نہیں دھوئی یہ جی صاف ہو گئی ہے اور میں آپ کو دکھا دھوئی ہے یہ جی ہمارے وینٹیلیشن ہے سیگڑی رکھی ہوئی ہے یہ کورا ہے یہ سارا کورا ہے پائپ رکھی ہوئے ہیں اور میں نے دونوں بریش اوپر سے پھیک گیا ہے دونوں ٹوٹ گئے ہیں یہ سائیکل کر کے لئے ہمدان کی یہ سارا کچھن یہ بھی صاف ہونا ہے یہ سارا صاف ہونا ہے اور اندر میں آپ کو کمرے میں دکھاتی ہوں کمرے میں جو دو ہیں یہ میری رضائیاں رکھی ہوئی ہیں جیسے کہ موسم نہیں ہے رضائی کا تو یہ چوہیں ممتی میں جائیں گی یہ سارا شپر رکھی ہوئے ہیں اور گلال ابھی کام پہ گئے ہیں ابھی بھی گئے ہیں کیونکہ پورا دن کام تھا وہ بیزی سے تو اپنے کپڑے یہیں پہ چینج کر کے چلے گئے ہیں یہ سارا گن دیکھیا ہوں یہ بلینکٹ اوپر سے آیا ہوا ہے اور یہ ہے جی میرے بیٹ کا کور اور یہ ہے چھوٹا سا اور اب جی اس کی صفائیوں نہیں ہیں ساتھ میں گلی صاف ہونی ہے اور یہ جو ٹیبل ہے یہ میری شادی کے ٹیبل اس کا شیشہ ٹوڑ گیا ٹیبل کی حالہ دیکھیں اب آپ کیا ہے اب اس کو جو ہے میں ممتی میں بچا دوں گی اور کام کو کرتے ہیں شروع اور جب پھر صفائی ہو جائے گی تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کیونکہ یہاں سے آپ دیکھیں کہ مغرب جو ہے ہونے والی ہے جی تو نیچے کے جو ہے ساتھ صفائی ہو گئی ہے میں آپ کو یہاں سے دکھاتی ہوں اور یہ وینٹیلیشن ہے چھوٹا میں ٹیبل ہے میں نے رکھتی ہے یہ ممتی میں چلے جائے گی کل اور یہ بچوں کا وائیڈ بورٹ رکھا ہوا ہے سیگڑی رکھی ہوئی ہے سیگڑی ہمارے نیبرز میں سے یہ واپس چلے جائے گی سائیکل دھل گئی ہے سلنڈر میں نے یہاں رکھ دیا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں سارا یہ دیکھیں کچن بھی میرا نیٹن کلین ہو گیا ہے سرف کی جو ساری سرف سے میں نے سارا ساف کر دیا کیابنٹ بھی ساف کر دیا ہیں اور یہاں پر جو ہے میرا روم بھی ساف ہو گیا نیچے فین میں نے اون کیا تھا اور یہ سارا جو ہے کلیر ہو گیا ہے واش روم بھی دھل گیا ہے اب جی بلینکٹ اوپر جائے گا کیونکہ اوپر زیادہ کام تھا برل کا تو میں بلینکٹ نیچے لے آئی تھی کہتا کہ دست نہ اندر چلی جائے ورنہ مجھے یہ فضول میں دھونا بڑھ جائے تھا اور بچوں کی یونیفارم بھی میں نے نکال لیا ہے دونوں کے پریس کرنی ہے اوپر جا کے اور سارا ساف سترا ہو گیا اور جب میں نیچے آئی تھی تو اس ٹائم ٹائم ہو رہا تھا چھ بجنے میں میرے خیال سے بیس منٹ تھے اور اس ٹائم جو ہے سات بچ کے دس منٹ ہو رہے ہیں تو بٹنا میرا یہ راہ جی تو کام میرے سارے ختم ہو گئے اور میں اتنا تھگ گئی ہوں اتنا تھگ گئی ہوں میری ہیلز میں سے آپ کہہ لیں سیخ نکل رہا ہے کہ ابھی میں نے ممٹی سے لے کے نیچے تک سپائی گئے ممٹی اوپر والا پورشن کچھن باتروم نیچے والا کچھن باتروم کمرہ باہر تک ساری پیچھے گلی ہمارے ساری گلی دھوئی ہے کیونکہ اندر کا جو سارا پاہن تھا وہ باہر گیا تھا اور ابھی چھت کا کام رہتا ہے چھت پر سے سارے سامان کے سیٹنگ کرنی ہے اور اس کو واپس ممٹی میں لگانا ہے وہ میں کل کروں گی ابھی جی سات بچ کے دس منٹ ہو رہا میرا موں دیکھیں میرا کیا حال ہو گئے صبح سے کام کر کر کہ میرے ہاتھ جو ہیں نا اکڑ گئے ہیں اکڑ گئے ہیں اتنے ڈرائے ہو رہے ہیں ایسے ہاتھ بند بھی نہیں ہو رہا ایسا لگا رہا ہے نیرز میں سارا گن چلا گیا ہے اور بہت زیادہ برا حال ہوا ہے میرے پاؤں اتنے دکھ رہے ہیں اتنے دکھ رہے ہیں کہ بس کیونکہ میں نے کھانا بھی بنایا ہے سارا کام سا 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 سمیٹی نہیں ہوں ممٹی ساری خالی پڑی ہوئی ہے اس کی مجھے زیادہ فکر ہے کہ برا حال ہوا اتنی تیز چل رہی ہے کہ میں ان کا بارش نہ آجے تو سارے کام ختم ہو گئے مجھے کافر ٹائم سے لوگ سب کہہ رہے تھے کہ بھی اپنا ہوم ٹوار پروائے اپنا گھر دکھائیں میرے گھر آپ لوگوں نے آئے دیکھ لیا ہے ویڈیو میں اتنا بڑا نہیں ہے میرا چھوٹا سے گھر ہے لیکن الحمدللہ الحمدللہ اپنا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر مجھے بہت جلدی دے دیا بہت جلدی میں نے اتنی کوئی خاص دعا بھی نہیں کی تھی اپنے گھر کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا گھر دے دیا میں نے ایک دن کہہ لیں کہ میں نے ایک دن جو ہے نا زیادہ دل سے دعا کی تھی اتنے دل سے دعا کی تھی کہ میں اس دن میں نے جمعہ تھا اور میں مجھے آج بھی وہ دن یاد آتا ہے تو میرے آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے کہ جمعہ تھا اور اتنی گرمی تھی اس دن اتنی گرمی تھی میں دس مہینے وہاں پر رینٹ پر رہ کر آئی ہوں اتنی گرمی تھی میں نے وضو کر کے آئی اور میں نے نماز شروع کی زہر کا ٹائم تھا میں نے چار سنت پڑھی ہیں اور مجھے اتنی گرمی لگی کہ میں نے دبٹا اپنا کھول دیا کہ مجھے اتنی گرمی لگتا میں دبٹا کھول دیا اور وہاں پر وہ گھر کچھ اس طرح کہا تھا وہاں پر ونڈوز بہت تھی ونڈوز تھی اور وہاں پر بڑے بڑے دروازے والی کھڑکیاں تھی تو وہاں پر ایسی نہیں لگ سکتا تھا اور کمبریوں کی چھتیں اتنی بڑے لمبی یہاں زمین سے لے کر آسمان تک یہ چھت اتنی بڑی تھی کہ وہاں پر کوئی کولر کام نہیں کرتا کمبریں بہت بڑے بڑے تھے مجھے صرف یہ تھا اور بلال کو بھی یہ تھا کہ اس ٹائم جو ہے میرے پاپا فوت ہوئے تھے اور ہمیں کچھ اس طرح کا گھر چاہئے تھا جو میری ماما کی گھر کے قریب ہو کیونکہ اب اب بتا میرا کوئی بھائی نہیں ہے تو بلال کو یہ تھا کہ وہ وہاں رہیں گے میں وہاں رہوں گی تو ہم ماما کو جو بھی کامشاہ میں وہ دیکھ سکیں گے اور اس ٹائم جو بھی میرے پاپا ہماری انشورنس پروائیوی تھی ان کی پینشن تھی اور ریٹائرمنٹ کا بھی سارے پیسے تھے وہ سارے ہم بلال نکلوانے تھے تو ہمارا یہ تھا کہ ہم نہ کہیں قریب ماما کے رہ لیں تو وہ ہم بہت ٹائم سے گھر دون رہے تھے بہت ٹائم سے گھر دون رہے تھے مطلب ڈھائی مہینے بعد جو ہے ہم مجھے گھر ملا میرے پاپا ڈھائی مینے فورت ہو گئے تھے ہوئے ہوئے تو میں اپنی ماما کے گھر رہ رہی تھی اور وہ سامان میرا ادھر ہی گھر میں تھا جہاں میں شادی کر کے گئی تھی تو بس میں نے ماما کے قریب آنا تھا بلال کا بھی یہ تھا ماما کے قریب آ جیں گے تو مجھے ایک گھر ملا اس کی کمرے بہت بڑے بڑے تھے میرا سامان ماہ بھی پروپر آ گیا تھا لیکن گھر جو تھا جس طرح سے یہ اتنا خوبصورت بنا ہوا ہے وہ ایسا نہیں بنا ہوا تھا لیکن میرا یہ تھا کہ میری ماما کے قریب میں دس منٹ میں اپنی ماما کے گھر پہنچ جاؤں گی تو وہ گھر لیا مجھے جو بھی وہاں کو یادتا یہ کیسا گھر ہے یہ کیسا گھر ہے یہ کیسا گھر ہے تو میں نے تب بھی اپنا دل اتنا کوئی خاص برا نہیں کیا لیکن میں نے وہ ایک دن اتنی دعا کے تھے کہ اللہ میرے بیٹے نے سکول جانا ہے اس کی سکولنگ سے پہلے اللہ تعالی مجھے صرف اپنا گھر دے دینا چھوٹا سے دے دینا ایک عمری کا دے دینا میں اپنا سارا سمان بن کرتوں گی صرف ایک بیڈ یوز کر لوں گی کچن یوز کر لوں گی ایک باتروم ہو جے تو میرے اتنا مجھے گھر مل جائے کہ میرے بچے کے سکول جانے سے پہلے میرے بس یہ دعا تھی ہے کہ ہمدان کے سکول جانے سے پہلے ایک اپنے گھر کا ہو جائے اور کسی ایسے ایریا میں ہو جائے جہاں پہ قریب سکولوں میں خود ہمدان کو چھوننے جا سکوں لے کے آ سکوں تو میرا نبستگی ہی ایک مائنڈ تھا اور شاید وہ ہی ایک دن تھا جن میں نے دعا کی تھی وہ میرے خال سے بات ہے جون کی بات بکرہ اس سے بھی پہلے کی بات ہے کہ جن میں نے دعا کی تھی ویسے میں چھوٹی مجھے دعا کرتے اللہ تعالیٰ اپنا گھر دے بچوں سے بھی کرواتی تھی لیکن مجھے آتا ہے وہ شدہ جو بیری دعا کی تھی وہ صرف وہ ایک دن تھا جن میں نے دعا کی کہ میرے بیٹے کے سکول جانے سے پہلے جو ہے مجھے میرا گھر ملجے تو جنویری میں last year 2021 میں جنویری میں الحمدللہ الحمدلللہ مجھے گھر ملا چھوٹا سا ہے لیکن میرے لئے اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے کہ میں جب سے صفائی کرتی ہوں تو مجھے لگ پتا جاتا ہے اور اپنا خر سب کے لئے بہت ضروری ہے جو لوگ میں بہت ہوا کرتے ہوں کہ جس طرح میں نے تھاڑے تین سال تین سال تین مہینے چار مہینے میرے خال سے رینٹ پہ جو گزارے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سب کے لئے آسان وقت کرے جو بھی اپنے گھروں میں نہیں ہیں رینٹ کے گھر میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنا گھر دے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا گھر دیا ہے آپ سب کو بھی اپنا گھر ملے جو جو رینٹ پہ رہتے ہیں یا گر بھی پہ رہتے ہیں سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا گھر دے تو میرے جنہا اکثر میسج آج تھے کہ اپنا گھر دیکھا ہے گھر دیکھا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیا گھر میں دیکھوں کیا دکھاؤں کیا دکھاؤں کیا دکھاؤں تو آج صبح جب یہ سارے کام ہوئے تھے سمیہ کا چھوٹا سا ویلوگ بھی مناتی ہوں اور مجھے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے اپنے گھر کی جرنی بھی شیئر کرتی ہوں تو یہ جی تھی میرے گھر کی جرنی جرنی اور اب جو پر جاؤں گی بہت تھک گئی ہوں جا کے کام شام باقی دیکھوں گی اور آج کا ویلوگ اتنا تھا جب کل چھت کی صفائی کریں گے تو باقی ویلوگ جو ہے وہاں سے کنٹینیو کریں گے ممٹی دکھاؤں گی چھت دکھاؤں گی اور کیا کیا نیا نیا سمال لگایا گھر میں وہ بھی دکھاؤں گی اوکے جب نے بہت سارا خیال لگے گا اللہ حافظ